دوہ زہرہ کے والد اور ان کی فیملی کراچی پریس کلپ کے باہر اس وقت احتجاج کر رہی ہے ان سے پوچھتے ہیں آپ احتجاج کر رہے ہیں آج آپ سٹی کورٹ میں بھی گئے کیا چیزیں ہوئی دیکھیں آج کل جو ہائی کورٹ نے ڈیسیئن لیا تھا کل یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کی طرف موف کر دیا تھا آج بچی کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنا تھا اور وان سکسٹی فور کا بقاعدہ سٹیٹمنٹ ہونی تھی کیونکہ کل جو سٹیٹمنٹ ہوئی ہے وہ وان سکسٹی فور نہیں تھی یہ میں ہن ریکارڈ بول رہا ہوں ٹھیک ہے سیکنڈی آج بچی کی یہاں پہ جو مین کلپرٹ تھا زہیر جس کو کسی دالت میں پیشی نہیں کیا گیا آپ اسے پھر یہاں سہر کرانے کے لیے لے کر آئے تھے اسے یہاں پہ ٹرائل کورٹ میں پیش کرنا تھا کیونکہ بیسیکلی اس کا اگر اسے کسی کورٹ میں پیش کرنا تھا تو وہ ٹرائل کورٹ تھی یہی پر یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی اور سیکنڈی ایک اور امپارٹنٹ چیز جو کل جو ایک ڈمی انہوں نے سٹیفکیٹ بنایا ایج کا وہ یہاں پہ ٹرائل کورٹ کے اندر اس کے لیے بینچ کا بولا جانا تھا اس کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا جائے جس میں پانچ ڈاکٹرز اور ایک سرجن ہو اور پراپر طریقے سے اس کا ایج ٹیسٹ کیا جائے ان تمام ڈاکومنٹس کا پھر کیا فائدہ جو آپ لے کے گھو میں یہی سوال کر رہا ہوں جی میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یہ اور ساتھ آٹھ سال پرانے بنے ہوئے ہیں مجھے اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ بچی نے مجھے کہا جا رہا جی آپ نے جالی نہ بنا لی ہو مجھے بتائیں مجھے ساتھ سال پہلے خواب آنی تھی کہ بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنا ہے اب میں ان ڈاکومنٹس کو کیا کروں آگ میں جھونک دوں میرے لیے تو میں نادرہ سے بھی سوال کروں گا کہ آپ کے ادارے کا فائدہ کیا ہے جب آپ کے ڈاکومنٹس ہی نہیں مانے جاتے آپ کے پاس بھی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی اگر خدا نہ خاصتہ ایسا موقع آ جائے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ اس ملک میں ان ڈاکومنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ایک ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنی مرضی کی ایج لکھوا کر لے آتے ہیں دعا جو ہے آج صبح جو ہے وہ صبح پانچ بجے جو ہے وہ لاہور چلی گئی ہیں لیکن آپ کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آج بھی جو ہے وہ کورس میں آئی گئی ہیں میں ساڑھے آٹھ بجے سٹی کوٹ کے اندر تھا ساڑھے دس پونے گیارہ بجے مجھے کال آئی پتا چلا کہ بچی تو لاہور پہنچ چکی ہے اور ہم لوگوں کے لئے بڑی شاکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہوا کہ آج ٹائل کوٹ کے اندر پیش کرنا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں پہلے یہ سمجھا کہ شاید ایک کسی نے غلط انفرمیشن دی ہے لیکن اس کے بعد یہ ٹی وی پہ بقاعدہ چلنا شروع ہو گیا اور یہ کنفرمیشن آگئی کہ بچی تو وہاں پہ چلی گئی ہے پھر پناہ سے پوچھا انہوں نے کہا جی سبح پانچ بجے بچی کو یہاں سے لے کر چلی گئی تھی پولس ائرپورٹ کے لئے تو یہ انتہائی بڑا ظلم ہے جی آج بچی نے یہاں آنا تھا اور بچی کی ایج کا ٹیس دوبارہ ہونا تھا اب بچی مائنر ہے اس کی پہلی بات اس کا ون سکسٹی فور کی بھی کوئی ویلیو نہیں اگر یہ مائنر پروو ہو جاتا ہے آپ کا آگے کا لاحعمل کیا ہے اتجاج آپ کر رہے ہیں آپ نے اپیل بھی کی ہے کراچی کی بہت ساری فیملیز سے کہ وہ آپ کے اتجاج میں ساتھ رہیں آگے کیا سوچیں دیکھیں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے بھی میں بہت دفعہ اپیل کر چکا ہوں ایک ایفیڈیوٹ بھی میں جمع کروا چکا ہوں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ایفیڈیوٹی سے چل رہے تھے لے کر اور انہوں نے اس کیس کو ہیمن ٹریفیکنگ کے اوپر رکھا ہوا تھا اور بقاعدہ انہوں نے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیس ہیمن ٹریفیکنگ کا ہے اور بقاعدہ ایف آئی اے کو انوال کیا تھا کہ یہ بچی ملک سے باہر سمگل نہ کر دی جائے اور تمام ائرپورٹس اور بارڈرز کو ہائی الٹ کیا گیا تھا آنفارچنیٹلی ویری نیکسٹ ہیئرنگ کے اندر ججز چینج ہو گئے اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک ہم ایسا طواتوں بھی موجود ہیں جو پورا کیس آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے میرا سوال یہ ہے کیا ہماری بچیاں جو مائنر ہیں وہ اسی طرح جاتی رہیں گی ان کے مقدمات اسی طرح چلیں گے ان کو پولیس کی سیکیورٹی یہ دی جائے گی اور ٹرافیکنگ گرل چائلڈ ٹرافیکنگ پہ جو ایکٹ بنا ہوا ہے اس کا امپلیمنٹیشن کہاں ہے کیوں اس طرح سے ہماری بچیوں کو خبزے میں لیا جا رہا ہے یہ ایک پب جی گیم کے ذریعے میں آج پھر کہتی ہوں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کو ریوائز کیا جائے اس کو دیکھا جائے اور اس طرح سے اگر ہماری بچیاں جانے لگیں تو پھر تو بڑا ایک بڑا کوئسٹن مارک ہے کہ ہمارے ہاں یہ کیا آگے تک چلے گا اور کتنی بچیاں محفوظ رہیں گی ہم سب ماں ہیں ہمیں پتہ ہے اور یہ کہہ دینا کہ ماں باپ نہیں خیال کرتے بلکل غلط ہے کوئی ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں تحفظ دے سکتا بچیوں کو چاہے کتنے ہی ہوں اور اگر شادی کرتے ہیں تو اطلاع تو دیں ملنے تو دیں یہ ایک ایسا شادی تھی کہ کورٹ میں ماں کو ملنے نہیں دے رہے تھے باپ کو ملنے نہیں دے رہے تھے اور وہ پکڑے ہوئے تھے لوگ اس کو جب شوڑ ڈالا ہم نے تو پھر جا کے اس کو ملنے دیا دعا زہرہ کی فیملی اور کراچی کے دیگر کئی شہری کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں دعا زہرہ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ ابھی جو ہے وہ آئندہ کا لاحے عمل جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں میٹا نیوز